اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج 18 فروری 2019 ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں رزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات رزانہ کی بنیاد پر میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں عشائے سے خطاب کے دوران پاکستانی حجاج کو پاکستان میں ایمیکریشن کی سہولت دینے اور سعودی عرب میں معمولی جرائم میں قید تین ہزار سے زائد پاکستانیوں کی رہے کی درخواست کی ہے جس پر سعودی ولی اہد نے قیدیوں کی رہے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پچیس لاکھ پاکستانی ملازمت کرتے ہیں لہٰذا وہاں جیلوں میں قید پاکستانیوں کے ساتھ برائے مہربانی نرمی کی جائے اس طرح اگر پاکستانی حجاج اکرام کی ایمیگریشن کے معاملات پاکستان میں ہی تیہ ہو جائیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا اس درخواست پر ولی اہد نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اس کے علاوہ سعودی ولی اہد نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت بلندترین دوستی کی سطح پر ہے دونوں ممالک آپس میں تعاون کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے اور اپنی عوام کیلئے بہترین خدمات فراہم کریں گے اس حصلے میں آنے والے دنوں میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی خبریں آئیں گی اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر غیر ملکی افراد ہیں ان کے لیے نئے قوانین کے ساتھ بہترین ملازمت کے مواقع بھی پیدا ہوں گے سعودی وزارت داخلہ نے ایک اہم ترین علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی کوئی اوفیشل سوشل میڈیا پر ویب سائیڈ نہیں ہے وزارت داخلہ نے کہ ڈپٹی ڈائیکٹر کے نام سے بنائی جانے والی تمام سوشل میڈیا سائیڈز فیک ہیں اور جالی ہیں وزارت داخلہ کی تمام خبریں تمام احکامات سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے یا وزارت داخلہ کی ڈیجٹل پورٹل کے ذریعے ہی پہنچائے جاتے ہیں لہٰذا ایسی تمام ویب سائیڈ جو کہ وزارت داخلہ کے نام سے مملکت کے مختلف جو سوشل میڈیا کے ذرائے سے پتا چلتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس حصے میں انہوں نے مزید کہا کہ ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح سے غلط قسم کی ویب سیٹ بنا کر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دوستو محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے علامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام ڈرائیور حضرات جو کہ ڈرائیونگ کے دوران لیفٹ یا رائٹ جاتے وقت انڈیگیٹر بلکل استعمال نہیں کرتے ہیں اور اچانک گاڑییں جائے گی کیونکہ ایسے افراد اکثر حادثات کا سبب بنتے ہیں لہٰذا پیچھے سے آنے والی گاڑی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس شخص نے کس طرف مڑنا ہے اور ایسے افراد حادثات کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ اپنے گاڑی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اس حصے میں محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف بھاری جرمانے کیے جائیں گے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ حادثات کا یہی سبب بنے ہیں یمبو کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی بھرپور کاروائی کی نتیجے میں ساہر کیمرے کو جلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے یعنی وہ کیمرہ جو کہ روڈ پر ٹریفک کی تیز رفتاری کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے وہ ساہر کیمرے کہلاتے ہیں سیکیورٹی اداروں کو اطلاع مصول ہوئی تھی کہ ساہر کیمرے کو کسی نامعلوم شخص نے پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی تھی اطلاع ملتے ہی تمام شواہد کے بعد مطلوبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے جسے تفصیلات کے لیے پبلک پروسیکوشن کے لیے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اسے اس کے جرم کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق ویڈیو گیمز بچوں کے آسا پر بہت برے اثرات ڈالتے ہیں اس اسلیم میں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ بچے جو کہ زیادہ گیمز کھیلتے ہیں ان کے آساب کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بہت جلد غصے کی کنڈیشن میں رہتے ہیں لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز زیادہ کھیلتے ہوئے دیکھیں ان سے انہیں دور رکھیں آج کل تو ہر موبائل کے اندر ویڈیوز گیمز شامل ہوتے ہیں لہٰذا کوشش یہ کریں کہ بچوں کو ویڈیو گیمز سے دور رکھیں اور فیزیکل گیم جیسے کرکیٹ فوٹبال جسے آپ کھیل سکتے ہیں اس کی طرف ان کو زیادہ لگائیں کیونکہ اس طرح کے اکثر واقعات رو دیکھنے میں آتے ہیں کہ بچے ان ویڈیو گیمز سے نہ صرف اپنے آساب کو شل کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لئے بھی نقصان کا باعث بن رہے ہیں ریاد کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ریاد کے بہت سارے علاقوں میں قائم شرائب کی تین بھٹیاں دریافت کر کے زائع کر دی گئی ہیں یہ بھٹیاں چودہ غیر ملکی چلا رہے تھے ریاد میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے سیکیورٹی اداروں کو شرائب کی بھٹیوں کی اطلاع دینے اطلاع ملنے اور اپنے ذرائع سے اس میں اس کے بارے میں مزید معلومات انہیں حاصل ہوئیں پھر پولیس کے ساتھ مل کر چھاپا مار کاروائی کر کے شراب کشیدہ کرنے والے آلات اور بھاری مقدار میں شراب ضبط کر کے تلف کر دی گئی ہے اور ان غرفتار افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور پبلک پروسکوشن میں ان کا کیس پیش کر دیا گیا ہے سعودی کمیشن اینڈ ٹوریزم نیشنل ہیریٹیج نے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں چھاپا مار کاروائیاں کی ہیں جس میں انہوں نے خاص طور پر مفروشوں اور فرنشٹ اپارٹمنٹ کی تلاشی لی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری خلاف ورزی کرتے ہوئے ان تمام جگہوں پر کافی جھرمانے کر دی ہیں اور ایسے بہت ساری جگہیں بھی دریافت کی ہیں جو کہ بغیر لائسنس کے مفروشے یا فرنش اپارٹمنٹ چلا رہے تھے اس اس لئے میں وہاں پر کافی غیر غیر ملکی افراد جن کے پاس بقیدہ کوئی لائسنس بھی نہیں تھا اور ان کے اقامے پر بھی نہیں تھے اور غیر قانونی طور پر بھی وہ مقیم تھے وہ ملازمت کر رہے تھے ایسے تمام مفروشوں اور فرنش اپارٹمنٹ کے خلاف بھرپور کاروائی شروع کر دی گئی ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں یہاں پر بہت ساری بہتری اس میں دیکھی جائے گی کیونکہ سعودی کمیشن آف ٹوریزم اینڈ نیشنل ہیریٹیج عوام الناس کو جو کہ بھی یہاں پر سیاحت کے طور پر لوگ آتے ہیں اور ان میں رہتے ہیں ان کو بہترین سہولیات دینے کا اندیہ دیئے ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت نے دمے میں مبتلا بہت سارے عمرہ زائرین سے کہا ہے کہ وہ اپنے قوائف پر مشتمل بیلٹ اپنے ہاتھ میں لازمی طور پر باندے رکھیں دمے کے مریض میں مبتلا افراد سفر پر نکلتے وقت دمے کا سپری اپنے ہمرا لازمی رکھیں عمرے کے سفر سے قبل اپنے ڈاکٹرٹ سے لازمی طور پر رجوع کریں سفر میں آرام کا دھیان رکھیں اور زیادہ رش والی جگہیں پر نہ جائیں ڈاکٹروں سے مکمل تعاون کیا جائے وزارت محولیات پانی وزارات نے کہا ہے کہ غیر منظم انداز میں اونٹنی کا دودھ فروخت کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ نقصاندے بھی ہو سکتا ہے وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں شروع کر دی ہیں علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ اور اللیس ہائیوے پر غیر منظم انداز میں اونٹنی کا دودھ بیچنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں وزارت نے تمام شہریوں اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ صحت کے اصولوں کے مطابق اور ان کی پرواہ کیے بغیر اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر ایسا دودھ بیچتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی کیونکہ غیر قانونی طور پر یہ دودھ جو بیچا جا رہا ہے اس کے بارے میں شک و شبات ہیں کہ یہ صحت کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس سلسلے میں پچھلے دنوں بھی کافی کاروائیاں کی گئی تھیں اور بہت سارے افراد کو گرفتار کیا گیا تھا سعودی شہری خدمات کے لاعمل نے یہ ایک واضح علامیہ جاری کیا ہے کہ سرکاری اداروں کو فل ٹائم اور پارٹ ٹائم ملازم رکھنے کا اختیار دے دیا گیا ہے اس طرح سرکاری ادارے یعنی گورنمنٹ جو آفیسز ہیں فل ٹائم اور پارٹ ٹائم دونوں طرح کی ملازمین محدود مدت کے لیے رکھ سکتے ہیں پارٹ ٹائم ملازم سرکاری ادارے میں کوئی بھی مخصوص ملازم ملازمت کر سکتا ہے جو کہ سرکاری ادارے کی ملازمت سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے ایسا ملازم ہفتے کے چند دن کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے اور ہر دن چند گھنٹوں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے لہذا آنے والے دنوں میں غیر ملکی افراد کو بھی ملازمتیں ملنے کی کافی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ آج سے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائیں گے منگل کا دن مملکت میں سر ترین دن ہوگا شدید سردی سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ہائل نوردرن بورڈر کے علاقے تبوک الجوف ان میں درجہ حرارت زیرو سے بھی نیچے جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ مکہ تلمکرمہ ریجن میں ریاد قسیم مدینہ منورہ اور شرکیہ ریجن میں ایسی ہی شدید سردی کی لپیٹ میں رکھے رہیں گے اس سردی کی نئی لہر کے پیش نظر تبوک میں برف بارکہ بھی امکان ہو رہا ہے لہٰذا میرے وہ تمام سننے والے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کہ ہائل الجوف تبوک اور اسے ملہر کا علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ یہاں پر درجہ حرارت زیرو ڈگری سے بھی نیچے جانے کی امید ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں میری اس ویڈی کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے میرے چینل ساتھ مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا السلام علیکم